بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے بہترین دشمنوں میں سے ایک نام امیہ بن خلف کا ہے جو مکہ میں پیدا ہوا اور میدانِ بدر کی لڑائی میں اپنے انجام کو پہنچا یہ وہی امیہ بن خلف ہے جس کے ہاں دو عظیم صحابہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے جن میں ایک نام حضرت خباب بن العارت رضی اللہ عنہ اور دوسرا نام امام العاشقین حضرت بلال بن رباح المعروف بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا تھا امیہ بن خلف اپنی دولت اور کرروفر کے اعتبار سے گویا کے رئیس آزم تھا مگر بد نیت اور بد ذہنیت اور سوچ اور کردار کا اس قدر گھٹیا تھا کہ دشمنی اور مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر گر چکا تھا کہ ہر کمزور اور ناتوام مسلمان کو بہیمانہ ظلم و ستم کا نشانہ بناتا اور اس پر فخر محسوس کرتا یہی وجہ ہے کہ جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں تو اس نے آپ پر ترہ ترہ کے عذاب دھانے شروع کر دیئے جن کی ایک طویل فہرست ہے لیکن یہ قانون قدرت ہے کہ بڑے سے بڑا ظالم بھی ایک خاص مقررہ مدت سے زیادہ اپنے ظلم کو برقرار نہیں رکھ سکتا اور بالآخر خود ہی اپنے ظلم کا شکار ہو جاتا ہے بس امیہ بن خلف بدبخت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا چنانچہ ایک مرتبہ جب ہجرت مدینہ کے بعد انسار کے سردار حضرت سعید بن معاز رضی اللہ عنہ مکہ گئے انہوں نے دیرینہ دوستی اور تلقات کی وجہ سے امیہ بن خلف کے ہاں پڑاؤ کیا اسی قیام کے دوران ایک دن حضرت سعید نے امیہ سے کہا وہی ایسا وقت تجویز کرو کہ جب بیت اللہ شریف میں زیادہ بھیڑ بھاڑ بھی نہ ہو اور میں تواف کی سعادت بھی حاصل کرلوں امیہ بن خلف آپ کو دبہر کے وقت بیت اللہ شریف میں لے آیا اتفاق سے ابو جہل نے انہیں دیکھ لیا اور وہ امیہ سے کہنے لگے اے ابا صفوان یہ کون ہے امیہ نے تعرف کروایا یہ سعاد بن معاز ہیں ابو جہل نے جیسے ہی آپ کا نام سنا تو جل بن گیا اور کہنے لگا تم مکہ میں اتنے امن کے ساتھ تواف کر رہے ہو حالانکہ تم نے ان بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور تم اس گمان میں ہو کہ باوقت ضرورت ان کی امداد کرو گے ان کی اعانت کرو گے با خدا اگر تم امیہ کے ہمراہ نہ ہوتے تو آج زندہ سلامت اپنے گھر نہ جا سکتے حضرت سعاد نے فرمایا اگر تم مجھے توافع کعبہ سے روکو گے تو میں بھی تمہاری تجارت کا راستہ بند کر دوں گا اور یہ بات تمہارے لئے ناقابل برداشت ہوگی امیہ حضرت سعاد کا یہ کرارہ جواب سن کر کہاں برداشت کر سکتا تھا پوراں بول اٹھا اے سعاد ابو الحکم کو بلند آواز سے جواب نہ دو وہ اس عبادی کے بشندوں کا سردار ہے آپ نے فرمایا امیہ یہ لاف گزاف رہنے دو واللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ تُو ان کے ہاتھوں سے مارا جائے گا امیہ یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ ہم مکہ میں مجھے قتل کریں گے فرمایا مجھے اس کا علم نہیں امیہ جب گھر واپس لوٹا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا اے امیہ صفوان دیکھا نہیں سعاد میرے متعلق کیا کہہ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ کسی نہ کسی دن وہ مجھے قتل کر دیں گے پھر امیہ کہنے لگا خدا کی قسم اب مکہ سے باہر میں کبھی نہیں جاؤں گا بخاری شریف میں ہے کہ پھر جب بدر کی لڑائی کا موقع آیا تو ابو جہل نے قریش سے لڑائی کی تیاری کا کہا اور امیہ سے کہا تم بھی اپنے کافلے کی مدد کو چلو امیہ نے لڑائی میں شرکت پسند نہ کی تو ابو جہل کہنے لگا اے صفوان تم وادی کے سردار ہو جب لوگ دیکھیں گے کہ تم ہی لڑائی میں نہیں نکلتے تو دوسرے کیسے نکلیں گے ابو جہل اس کو برابر سمجھاتا رہا حتیٰ کہ امیہ نے مجبور ہو کر کہا جب تو نہیں مانتا تو خدا کی قسم میں اس لڑائی کے لیے ایسا تیز رفتار اونٹ خرید دوں گا کہ جس کا سانی مکہ میں نہ ہو پھر جوش میں آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا اے امیہ صفوان میرا سامان تیار کر دو بیوی نے کہا یا تم اپنے یسربی بھائی یعنی حضرت سعید بن معاز کی بات بھول گئے ہو امیہ کہنے لگا نہیں بھولا نہیں ہوں میں ان کے ساتھ صرف تھوڑی دور تک ہی جاؤں گا چنانچہ جب امیہ نکلا تو راستے میں جس منزل پر بھی ٹھہرتا یہ اپنا اونٹ اپنے پاس ہی باندے رکھتا اور وہ برابر احتیاط ہی کرتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے میدانِ بدر میں قتل کرا دیا دوستو بے شک امیہ حد درجہ کی احتیاط برتتا رہا مگر محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اقدس سے جاری ہونے والا فرمان سچ ہو کر ہی رہنا تھا چنانچہ اسی زمن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امیہ بن خلف مکہ میں مجھ سے اکثر ملتا رہتا تھا کیونکہ ہم دونوں میں دوستی تھی اس وقت میرا نام عبد عمرو تھا اور اسلام قبول کر لینے کے بعد میرا نام عبد الرحمن ہوا امیہ مجھ سے کہتا مجھے تو تمہارا پرانا نام یعنی عبد عمرو ہی پسند ہے میں تمہیں تمہارے پرانے نام سے ہی پکاروں گا نیا نام مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا اس پر میں نے اس سے کہا مجھے پسند نہیں کہ تم مجھے پرانے نام سے بلایا کرو امیہ کہنے لگا اچھا تو اب تم اللہ کے بندے ہو گئے ہو میں نے کہا ہاں پھر وہ مجھے عبد الرحمن کہہ کر پکارنے لگا تو مجھے اس کی زبان سے اپنا نیا نام پسند آیا ہم دونوں اس روز دیر تک باتیں کرتے رہے پھر جب غزوہ بدر میں وہ مجھ سے ملا تو میں مسلمانوں کی طرف سے فوجی لباس میں تھا اور میرے ہاتھ میں نیزہ تھا امیہ اپنے بیٹے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے کھڑا تھا وہ مجھے دیکھ کر بولا یا عبد اللہ میں نے کہا ہاں کہنے لگا ہم تو دوست ہیں پھر تم یہ نیزہ ہماری طرف کیے کیوں کھڑے ہو میں نے وہ نیزہ ہٹایا اور اپنی دوستی کی بنا پر اس کا اور اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ دیا کہنے لگا آج کے جیسا دن میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں پھر ہم چلتے ہوئے ایک طرف کو چل دیئے تو امیہ مجھ سے کہنے لگا کیا تم اس شخص کو جانتے ہو جس کی داڑی سینے تک پھیلی ہوئی ہے میں نے کہا کون حمزہ رضی اللہ عنہ کہنے لگا ہاں وہ ہم باپ بیٹوں کے خون کا پیاسہ ہے لیکن اسے ابھی تک ہمیں قتل کرنے کا موقع نہیں ملا پھر کہنے لگا کیا تمہیں دودھ چاہیے ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک طرف سے بلال رضی اللہ عنہ آگئے انہوں نے جو ہی امیہ بن خلف کو میرے ساتھ دیکھا تو سخت نراز ہوئے کیونکہ امیہ بن خلف مکہ میں ان پر حد سے زیادہ ظلم کیا کرتا تھا حضرت بلال بولے اے کافروں کے گروہ میں آج تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں یہ کہتا ہی رہ گیا کہ یہ دونوں میرے قیدی ہیں مگر بلال نے میری ایک نہ سنی اور تلوار کھینچ کر دونوں پر جھپڑ پڑے اور آنن فانن دونوں باپ بیٹے کو کاٹ کر رکھ دیا بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت بلال کے ساتھ اور صحابہ بھی موجود تھے جنہوں نے امیہ اور اس کے بیٹے کو حضرت عبد الرحمن سے چھینہ اور قتل کر دیا مرنے سے پہلے امیہ نے اس قدر دردناک چیخ ماری کہ میں نے پہلے کبھی نہ سنی تھی حضرت عبد الرحمن مزید بیان کرتے ہیں اللہ تعالی بلال پر رحم فرمائے جنگِ بدر کے دن میری ذرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں بھی مجھے تڑپا دیا دوستو یوں امیہ بن خلف بدبخت کا ظلم اپنے انجام کو پہنچا دعا ہے اللہ کریم ہمیں ہر ظالم کے ظلم اور شریر کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں دینِ اسلام پر استقامت عطا فرمائے آمین موسیقا